ہیلو گائیز آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت زیادہ سپیشل بائیک کے بارے میں انفرمیشن دینے جا رہا ہوں جس کا نام ہے سوزوکی وان ٹین ایس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مطبولی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پہلے بات کرتے ہیں اس کے اولڈ موڈل کے جس کے اندر ہمیں ویل کے اندر کوئی الوئے ریم ہمیں بالکل نہیں دیکھنے کو ملتے اور اس کے اولڈ موڈل کے اندر سب سے بڑا فولٹ یہ جو فرانٹ لائٹ کے اوپر جو انہوں نے کور دیا ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر مجود نہیں ہے اور اس کی سپیڈ بھی 2021 موڈل جو کہ ابھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا لیکن ابھی مارکٹ میں آیا نہیں ہے تو اس کے اندر اس کی سپیڈ کو انکریز کیا گیا ہے اس کے بعد 2019 موڈل کی بات کریں گے جو کہ ابھی سپیشل آیا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا بھی ہے دکھنے بھی اچھا ہے اس کا سٹکر بھی کافی زیادہ زبردست ہے تو پہلے بات کرتے ہیں اولڈ موڈل کے بارے میں سزوک کی ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں اپنی بائک کو اسیمبل کر رہی ہے اپنی بائک پاکستان میں بیج رہی ہے اور یہاں پہ اس کے بہت زیادہ چانے والے ہیں بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں سزوکی کو کیونکہ اس کے فیچرز بہت زیادہ زبردست ہیں چلنے میں بھی یہ بہت زیادہ سموت ہے بہت زیادہ اچھی اس کی ایوریج ہے بہت سموت اس کی پک ہے تو سزوکی کے مارڈل بہت ہی لیٹ مارکٹ میں آتے ہیں لیکن جب بھی آتے ہیں دوم اچھا دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اچھی بائک ہے یہ ایک بہت زیادہ اچھی پرائز رینج میں بھی پڑ جاتی ہے تقریباً ایک لاکھ پچاسی ہزار پے کی یہ بائک پاکستان میں اب تقریباً ہو چکی ہے تو یہ اس کا سیکنڈ کلر ہے جو کہ بہت زیادہ زبردست ہے یہ ٹوینٹی 2019 موڈل ہے اس کے اندر علائے ریمز ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور سزوکی نے یہی موڈل 2018 میں پاکستان میں انٹروڈیوز کروایا تھا اور اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہت زیادہ کمال کے فیچرز اس کی تقریباً 120 اس کی سپیڈ ہے اور اس کے سپیڈو میٹر بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ بائک کی پک اچھی ہے اور اس کے شافٹ بھی بہت زیادہ کمال اس کے ہر پارٹ پہ سزوکی کی مہر مجود ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک برینڈڈ اور بہت زیادہ کمال کی بائک ہے تو اس کے ہینڈل کی بات کرتے ہیں اس کے ہینڈل پر ہمیں لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے فلیشر کے بٹن اور اسی کے اوپر ہمیں اس کے انڈیکیٹر کے بٹن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں اس کے گیر کے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے سپیڈو میٹر کے اوپر ہمیں گیر جو ہم ڈالتے ہیں وہ بھی ہمیں لکھا ہوا شو ہو جاتا ہے تو سزوکی نے جتنے بھی اپنے پاکستان میں سزوکی کے کلر انٹروڈیوز کروائے ہیں مارکٹ میں میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں کہ سزوکی کن کن کلرز میں پاکستان میں اویلیبل ہے ابھی مارکٹ میں اس کی مارکٹ ویلیو بہت زیادہ زبردست ہے اگر آپ لیں گے اسے اور بیچنے جائیں گے تو یہ بہت زیادہ اچھے رینج میں آپ کو بک جائے بات کرتے ہیں اس کے کلرز کے بارے میں تو یہ ہے سزوکی کے تمام کلرز جو کہ پاکستان میں ابھی اویلیبل ہے پاکستان کی مارکٹ میں تو نمبر ون پر ہے ریڈ کلر سیکنڈ پر ہے بلیک کلر اور اس کے نیچے یہ جو کلر ہے یہ ابھی لیٹسٹ ہے ٹو تھوزنڈ ایٹین ٹوینٹی موڈل اور اوپر اس کے گبلو کلر اور نیچے اس کے پرپل کلر پاکستان میں اویلیبل ہے تو یہ ہے جی اس کی فرنٹ کی لک فرنٹ کی لک بہت زیادہ کمال کی ہے بائی کی تو اس کے دونوں سائڈوں پر جو انڈیکیٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ زبردست ہیں بہت زیادہ اچھی ان کی کوالٹی ہے بہت اچھا مٹریل ہے اور یہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے اگر یہ کسی چیز کے اندر لگ بھی جائے تو یہ جلدی یہ ڈیمیج نہیں ہوتے تو یہ سامنے اس کی ہیڈ لائٹ کی بات کرتے ہیں ہیڈ لائٹ اس کی بہت زیادہ کمال کی ہے بہت زیادہ اچھی روشنی ہے اور اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو اس نے اپنا لوگو اس کے فرنٹ پر دیا ہے سوزوکی کا جو کہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ بات کرتے ہیں اس کے ہینڈل کے بارے میں ہینڈل کی رائٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں گے تو ریڈ کلر کا یہ جو ہمارے پاس گیجٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہے جو اگر یہ اوپر ہوگا تو یہاں پر آپ کی بائیک سلف سٹارٹ نہیں ہوگی اگر آپ دوسری کیک بھی ماریں گے تو آپ کی بائیک بلکل نہیں سٹارٹ ہوگی اگر آپ اسے نیچے کریں گے تو اس لف آپ اس کی پریس کریں گے تو یہ بائیک آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی تو ہمیں رائٹ پر ہی سب سے نیچے ہمیں اس کی سلف کا اپشن ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بات کرتے ہیں اس کے ہینڈل کے بارے میں ہینڈل اس کا بہت زیادہ کمال کا ہے اور لیفٹ سائیڈ پر اس کے بہت زیادہ کمال کے اپشن دیئے گئے ہیں سائیڈ پر ہمیں دیمر کا اپشن مل جاتا ہے اسی کے اوپر ہمیں انڈیکیٹر کا اپشن مل جاتا ہے یہ انڈیکیٹر بہت زیادہ زبردست ہیں اگر ہم لیفٹ سائیڈ پر لیفٹ سائیڈ کا انڈیکیٹر اپنے پریس کیا ہے تو اگر ہم اس کو ٹرن کریں گے تو اگر ہم بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں پورا رائٹ کرنا پڑے گا تو یہ اپنی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اس کا انڈیکیٹر اور اس کے اوپر وہ جو ییلو والا آپ کو چھوٹا سا اپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ اس کا دیمر کا اپشن ہے فلیشر کا اپشن ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کا ٹینک بہت زیادہ اچھا ہے تقریبا ایک ٹائم میں اس کے اندر بارہ لیٹر پٹرول اس کے اندر ڈل جاتا ہے اور اس کے اوپر جو اس کا پٹرول کا اس کا کور ہے یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے تقریباً اس کے اندر اگر آپ ایک بار کی آپ کو پریس کریں گے تو یہ آپ کو آوریڈی آپ کو اوپن ہو جائے گا تو اس کے اوپر یہ جو آپ کو ہینڈل لو کا اپشن بھی آپ کو اس کے چاپی والے اپشن میں آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ اس کی کی کو لیفٹ سائیڈ پر پریس کریں گے تو آپ کو اس کا ہینڈل لاک اس کے چاپی سے ہی لگ جائے گا تو اس کے میٹر کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی آر پی ایم میٹر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن اس کے اندر ہم ایک اگر گیر لگائیں گے تو یہ ہمیں اوپر اس کے میٹر کے اوپر شو کروا دے گا کہ آپ کون سے گیر میں آپ کی بائیک چل رہی ہے اس کے ہینڈل کے اوپر ہی اس کے سائیڈ میرر ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کی کوالٹی اور ماٹریل ان کا بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ بہت زیادہ کمال کے ہیں اور اسے آپ گما کر آپ اس کو ٹرن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی سائیڈ پر اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے جی اس کے میٹر پر اوپشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انڈیکیٹر نیوٹرل اور اس کا فلیش اور اس کے گیر کے بارے میں بتایا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی بیک سائیڈ کی بیک سائیڈ کے ہی سارے پیسے ہیں بیک سائیڈ سے یہ بہت زیادہ کمال کیا ہے بیک سائیڈ پر بھی دو انڈیکیٹر ہمیں دیکھنے کا مل جاتے ہیں جن کی کوالٹی آگے والے انڈیکیٹر ان کا مٹریل اور بہت زیادہ کمال کے انڈیکیٹر ہیں اور لائٹ بھی بہت زبردست ہے اور اس کے اوپر جو کیریئر دیا گیا اس کے اوپر اپنا پکنک بوکس آپ اس کے اوپر کیری کر سکتے ہیں اور اس سٹکر بہت زیادہ زبردست ہیں اور اس کی سیٹ بہت زیادہ کمفٹےول ہیں بہت زیادہ لیڈر فنشنگ اس کی سیٹ ہے آپ سے اچھی چیز جس کے سارے پیسے ہیں اس کے شاک بہت زیادہ نرم ہے بہت زیادہ اچھے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ اس کو رائٹ کریں گے تو ایک تو اس کی رائٹ بہت سموت ہے اور یہ اس کے اوپر بیٹھ کر آپ کو کوئی بھی چھوٹا موٹا جامپ آپ کو کوئی محسوس اتنا نہیں ہوتا تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ میرے چینل کی فرسٹ ویڈیو تھی تو بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس کے اندر فرسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر چھوٹی موٹی مسٹیک چھوٹی موٹی گلتیاں تو ہوں گی تو آپ ہمیں بتائیں کہ میری کہاں پر کوئی گلتی ہے جہاں سے میں ٹھیک نہیں ہوں تو آپ اس کے بارے میں مجھے بتا سکتے